کہ انسان خود سے غیب ہو انسان تو اپنی ذات کا ادراک رکھتا ہے غیب کیسے ہو سکتا ہے یہ فلسفی نہیں سمجھ سکتے یہ وہ بات کیا کہتے ہیں ابو سعید ابو الخیر عارف تھے اور ابن سینہ فلسفی تھے ان کی جب ملاقات ہوئی تھی ایران کے ایک ہمام اس وقت وہ ہمام ہوتے تھے جہاں پر یہ لوگ پسل کے لیے نہانے کے لیے جاتے تھے اچانک ملاقات ہوئی تو کیا کہتے ہیں ابن سینہ اور ان کی بیعث ہوئی تو ان کے ہاتھ سامنے جو ہے نا تشت تھا ابو سعید ابو الخیر تو انہوں نے تشت اوپر پھینک دیا ابن سینہ سے کہا اگر آپ فلسفی ہیں تو فلسفی نیاز سے اسے نیچے آنا چاہیے اور تشت اوپر رک گیا ہے نیچے نہیں آرہا ابن سینہ نے کہا کہ میری فلسفی نیاز سے اپنا اصول قاعدہ اپنی جگہ پر باقی ہے لیکن میں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ ایک نفس قبی اگر ہو تو وہ یہ چیزیں اوپر رکس رکھتا ہے جو ہے یعنی ارفانی اور روحانی چیز کی طرف اشارہ کیا دوسرے لفظوں میں یہ کہا کہ ارف آپ عارف ہیں روح اور نفس ناتکر میں کافی استعداد اور صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ جن تینوں تک وہ پہنچتی ہے یہ شاید فلسفی حصول وہاں پہ رک جائیں یہ باطل نہیں ہوں گے رک جائیں بڑی خوبصورت مقالمہ ہے تو ویسے یہ سبجیکٹ آج کا بہت خوبصورت عرض والا ہے تو وہ دیکھتے ہیں جوہر اور دیکھیں تیمور صاحب جوہر اور اس سے پہلے والا جو سب سے اچھا اور بڑا گیاروہ چپٹر ہے وہ میرے خیال میں نہیں ہوا تھا وہ پتہ نہیں وہ آج ایک چپٹر کار ٹھیک ہے نہیں ایک وہ نہیں ہوا تھا میں نے دیکھا نا وہ فلسفی میں میں مفاہیم کیسے تشکیل پاتے ہیں فلسفی مفاہیم کیسے تشکیل پاتے ہیں میرے خیال میں جوہر اور زگری نشست میں کر لیں گے ٹھیک ہے یہ میں نا اس کو ہم کرتے ہیں چونکہ لوگ بھی آج نہیں ہیں شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چپٹر نمبر گیارہ اس کو ہم نے نام دیا ہے معقولات ثانیہ فلسفی فلسفی کا لفظ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ فلسفی کے علاوہ بھی معقولات ہیں تو وہ معقولات تو منطقی شمار ہوتی ہیں تو ہماری معقولات منطقی کے بارے میں بیعث نہیں ہے بلکہ معقولات ثانیہ فلسفی کے بارے میں بیعث جہاں لفظ ثانیہ آتا ہے مطلب ہوتا ہے دو تو اس کے مطلب ہے کہ معقولات اولیہ بھی ہیں اولیہ ہوتی ہیں تو تب ثانوی ثانویہ ہوتی ہے تو یہ معقولات ثانیہ فلسفی کیا ہیں یہ بڑی اہم بیعث ہے جو اللہ صدرہ نے بھی دوسرے فلسفہ نے بھی دو زیادہ اس کے مطالعے گفتگو کیا ہے اس کتاب میں ہم نے ایک چپٹر قرار دیا ہے اور بڑا ہی فلسفی اور بڑا سب کو ساری بیعثوں کو سمیٹھ کیس میں ہم نے میان کیا ہے کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے بچہ چھوٹا بچہ تو اس کا ذہن خالی سفید صفح کی مانند ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ہستہ ہستہ اشیاء کو انسان دیکھتا ہے اشیاء کو دیکھ کے پھر انہیں اپنے حافظے کے سپورٹ کرتا ہے خیال جیسے ہم کہتے ہیں پھر ان اشیاء میں مشابہت دیکھ کر کلی مفہوم کو تشکیل دیتا ہے یہ اس کا جو پراسے جا ہے ساری چینوں کو دیکھنے کا اور آگے بنانے کا یہ اس کا جب بچہ یہ اس طرح کرتا ہے تو بچے کی یہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ اس طرح ہوتا ہے پہلے بچہ مفرد الفاظ بھولے گا مثال کے طور پہ کہے ابا امہ ابو امی اس طرح لیکن جب ایس تھوڑا اور بڑا ہوگا تو کہے گا کہ امی مجھے پانی چاہیے بابا مجھے فلان چیز چاہیے پھر تصدیقات میں بات چلی جاتی ہے پھر اسی طریقے سے پھر جب اور بڑا ہوتا ہے تو چیزوں کو دیکھتا دیکھی ہوتی ہیں ان میں جو سپرد اس کے پاس آئے تو دیکھتا ہے کہ میں نے زید کو دیکھا عمر کو دیکھا بکر کو دیکھا تو اسے کلی مفہوم کو بناتا ہے کہ یہ ثابت انسان ہیں تو کہتے ہیں اس حوالے سے سارے فلاسوار یہ کہتے ہیں کہ ادراک کی تین قسمیں ہو گئی ادراک حصی ادراک خیالی اور ادراک عقلی جب انسان کا ذہن خارجی شہ سے ارتباط پیدا کرتا ہے اور شہ کو ذہن میں رکھتا سامنے دیکھتا ہے مثال کے طور پر کرسی پڑھی ہے جب آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو یہ اس کا ادراک ادراک حصی ہے اور جب اس کرسی کو ہٹا دیا جائے کرسی سے رابطہ منقطع ہو جائے تو اس کے چند گھنٹے بعد اس کی جو صورت انسان کے ذہن میں رہ جاتی ہے وہ اس کا ادراک خیالی کہلاتا ہے ادراک حصی ادراک خیالی یہ دونوں ادراک جزی ہیں یہ کلی نہیں کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب انسان چند اشیاء کو دیکھتا ہے ان سے ایک کلی مفہوم تشکیل دیکھتا مفہوم انسان کو بناتا ہے تو یہ جو کلی مفہوم بناتا ہے اس تصور کو معقول کہا جاتا ہے معقول عقل سے معقول یہ معقول یہ عقلی ادراک ہوتا ہے اور یہ کلی ہوتا ہے جس طرح حصی اور خیالی جزی ہوتے ہیں تو یہ کلی ہوتا ہے یہی جو معقول کلی ہے یہ تقسیم ہوتا ہے سانیہ اور فلسفیہ کہ معقولات اولیہ ہیں اور معقولات سانویہ ہیں لہذا دو قسموں میں تقسیم جب ہوتا ہے تو اس وجہ معقولات اولیہ اور معقولات سانیہ یہاں تک اس مقدمے تک اگر بات واضح ہو گئی ہے تو اب ہم اگلا سٹیپ کہ انسان جب اپنے ذہن میں رجوع کرتا ہے تو دو طرح کے تصورات پاتا ہے انسان دو قسم کے تصورات پاتا ہے کہتے ہیں کہ کچھ تصورات جو سے حاصل ہوتا ہیں وہ باطنی حصے پیدا ہوتے ہیں مثال کے طور پہ جب درد ہوتا ہے درد سامنے دکھنے والی چیز نہیں آئے لذت خوشی غمی یہ سارے کے سارے تصور ہیں جو حاصل ہوئے ہیں حصے باطنی سے اچھا کچھ تصور حاصل ہوتے ہیں ظاہری حصے جس طرح مثال کے طور پہ انسان کو دیکھتے ہیں ہیوان کو دیکھا جاتا ہے نبتات کو جمعدات کو اور جو دوسری اشیاء ہیں تو کہتے ہیں کہ ان دو قسم کے تصورات میں ہر ایک وجود کے لحاظ سے دوسرے سے مختلف ہے اور یہ مفاہم خارج میں موجود پس یہ جو تصورات ہیں چاہے حصے باطنی سے چاہے حصے داہری سے یہ دونوں کیا ہیں پہری قسم سے تعلق رکھتے ہیں کون سی کہ یہ سارے کے سارے معقولات اولیہ ہیں سارے کے سارے معقولات اولیہ یا معقولات اولیہ ہیں دوسری قسم کہتے ہے کہ دوسری قدیم یہ سارے کے سارے تصورات جو ہیں یہ دوسری قسم سے تعلق رکھتے ہیں یعنی یہ معقولات اولیہ کہلاتے ہیں یہ سارے کے سارے معقولات اولیہ کہلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پہلی قسم کے برعکس یہ ایک کسی خاص وجود سے قائد نہیں کرتے بلکہ یہ عمومی ہوتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ فلانشاء موجود ہے تو کہتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ فلانشاء موجود ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ممکن ووجود ہے وہ واجب ووجود ہے تیسری ممتنے و وجود ہے ایک چیز اللہ تا دوسری معلول ہے ایک حدث ہے دوسری قدیم ہے ایک واحد ہے ایک کسیرہ ہے تو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے مفاہیم خارج میں موجود نہیں ہیں خارج میں نہیں دکھا سکتے گو اللہ تا مالول باہدت و کسرت وجوب امکران خارج میں موجود نہیں ہیں لیکن خود خارج میں جو شائع موجود ہے وہ ان سے متصف ہوتی ہے اس شائع کو کہا جاتا ہے کہ یہ شائع اللہ تا ہے اور یہ مالول ہے یہ شائع حادث ہے اور یہ شائع قریم ہے تو کہتے ہیں یہ دوسری قسم کے جو تصورات ہیں یہ معقولات سانیہ کہلاتے ہیں اب جب یہ بات مثالیں مالے ہوتی تھی تو اب معقولات اولیہ اور سانیہ کے پھر تعریف کرتے ہیں کہ وہ کونسے ہیں کہتے ہیں کہ جب ذہن انسان کا ذہن براہ راست مستقیم یعنی دیریکٹ مختلف مفاہیم کی صورتیں اخذ کرے تو اس کلی صورت کو معقولات اولیہ کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ پہلی قسم کے جو مفاہیم ہیں درد غم لذت انسان حیوان ابتات جمدات یہ سارے کے سارے وہ مفاہیم ہیں جو خارجی حقائق سے بغیر واستہ کے اخذ کی ہوئی سوٹے ہیں تو انہیں ہم دوسرے امور سے جدا کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں یہ انسان ہے یہ حیوان ہے یہ خوشی ہے یہ غمی ہے ساری کے ساری انسان حیوان سیائی سفیدی کہتے ہیں لہذا کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں موجود تمام ماہیات معقولات اولیہ ہیں جمدات نبتات حیوانات حیوانوں کی ساری قسم یہ سارے کے سارے جو ڈریکٹ بغیر واسطہ کے خارج سے آپ مفاہیم کو ذہن ملتے ہیں یہ سارے کے سارے معقولات اولیہ کہلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہر وہ معنی جس کے لیے یہ کہا جا سکے کہ یہ علف بے نہیں ہیں تو وہ سارے کے سارے معقولات اولیہ میں شمار ہوتے ہیں یہ سیائی سفیدی نہیں ہے یہ درد ہے یہ لذت ہے یہ انسان ہے یہ حیوان ہے تو یہ سارے کے سارے مفاہیم جو ہیں یہ معقولات اولیہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں جب یہ معقولات اولیہ واضح ہو گئے تو اب ہم دوسرے دوسرے مفاہیم کی طرف آتے ہیں دوسری قسم کے مفاہیم کہتے ہیں کہ جب دوسری قسم کے مفاہیم جب کسی شائع پہ حمل کیے جاتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ فلان شائع واجب ہے فلان ممکن ہے فلان شائع علت ہے فلان معلول ہے فلان واحد ہے فلان کسرت ہے تو کہتے ہیں یہ ان کی حقیقت اور ذات کو بیان نہیں کرتے بلکہ یہ صرف اشیاء کی حالت اور اشیاء کا حکم بیان کرتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ فلان شائع علت ہے فلان کے لیے فلان شائع معلوم ہے تو یہ اس کا حکم اور اس شائع کی حالت بیان ہونی ہے نہ کہ اس کی حقیقت اور ذات وہ حقیقت اور ذات نہیں بیان ہوتی بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب زید آتا ہے تو امر آتا ہے جب مثلا کہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے تو یہ جو بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے بارش کا ہونا علت ہے پانی کا آنا معلول ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو علت معلول یہ ایک علت اور ایک معلول ہے تو یہ شائع کا حکم بیان ہو رہا ہے شائع کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ وہ بارش کی حالت حکم جو ہو رہا ہے وہ علت ہے پانی معلول ہے بارش ہوتی ہے تو پانی ہوتا ہے جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی ہوتا ہے تو یہ ایک وہ تھا اب کہتے ہیں کہ دوسرے الفاظ میں جب ایک شائع ذہن میں آرز ہو اور خارج میں یہ ایک ملہ صدرہ کی بھی اسطلاح ہے تباہی صاحب کی بھی دوسروں کی کہ جب ایک شائع کہتے ہیں کہ جب کسی شائع کا پروز ذہنی ہو یعنی ذہن میں آرز ہو ذہن میں کہیں کہ فلان شائع فلان کے لیے علت ہے لیکن متصف خارج میں شائع وہ ہے خارج میں یہ جو زائد ہے نا اس کا آنا علت بنتا ہے عمر کے آنے کے لیے تو وہ آرز ذہن میں ہو رہی ہے لیکن کیا کہتے ہیں متصف خارج میں ہو رہی ہے تو کہتے ہیں ان مفاہیم کو معقولات ثانیہ فلسفی کہا جاتا ہے خارج میں شائع جو ہے وہ علت ہے یا معلول ہوتی ہے لیکن علت و معلول کا یہ حکم حکم جو ہے وہ ذہن میں پایا جاتا ہے اس لیے ان مفاہیم کو معقولات ثانیہ فلسفی کہا جاتا ہے یہ ایک بڑی اہم بیسہ ہے معقولات کی کہ ہم نے اس میں نچوڑ ساری بیسوں کا نچوڑ بیان کی ہے لیکن یہ بڑی اہم بیسہ ہے فلسفی مفاہیم کو سمجھنا ہے تو اس بیس کو پہلے سمجھنا پڑے اب جب وضاحت ہو چکی معقولات اولیہ اور ثانیہ کی اب معقولات اولیہ اور ثانیہ کے درمیان فرق کیا ہے کچھ فرق بیان کیے گئے ہیں ایک ہے پہلا فرق کہتے ہیں کہ معقولات اولیہ ایسی صورتیں ہیں جو بغیر کسی واسطہ کے خارج سے لی جاتی ہیں خارج سے آخذ کی جاتی ہیں بغیر واسطہ کے جیسے انسان کی سورہ نبتات کے جمعدات کے ان کی جو صورتیں لی جاتی ہیں اور ان کے بنانے میں کوئی دوزرش صورت واسطہ نہیں بنتی نہ ہی مداخلت کرتی ہے لہذا ان کو معقولات اولیہ کہا جاتی ہے لیکن ان کے باراک سب معقولات ثانیہ وہ اشیاء کی ڈائریک اور بغیر واسطہ کے صورتیں نہیں ہیں بلکہ یہ اشیاء کے لیے صفت کے طور پر واقع ہوتی ہیں صفت کے طور پر واقع ہو کر موصوف پر آرد ہوتی ہیں حمل ہوتی ہیں اور ان کا اپنے موصوف سے جدا کوئی وجود بھی نہیں ہوتا مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ کاغذ کو دیکھتے ہیں کاغذ خارج میں ہے پھر کہتا ہے یہ کاغذ سفید ہے اور پھر کہتا ہے یہ کاغذ واحد ہے تو اس یہاں پر ہمارے پاس تین مفہوم وجود رکھتے ہیں اس مثال میں خارج میں کاغذ ہے ایک حکم دوسرا حکم کاغذ سفید ہے تیسرا حکم کاغذ واحد ہے یہ تین تین ہیں کہتے ہیں کہ کاغذ جب ہم کہتے ہیں کاغذ سفید ہے تو سفیدی صفت ہے کاغذ موصوف ہے سفیدی کو کاغذ پر حمل کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کاغذ موصوف ہے سفیدی صفت حالت ہے اور وحدت بھی صفت حالت ہے کہ یہ کاغذ واحد ہے لیکن کہتے ہیں کہ کاغذ اور سفیدی کاغذ اور سفیدی ہر دو خارج میں ان کا علیدہ وجود ہے کاغذ کا علیدہ وجود ہے سفیدی کا علیدہ وجود ہے خارج میں دوسرے موجودات کے مقابلہ میں موجود ہے اور سفیدی کہتے ہیں عرض بنتی ہے جو کاغذ کے وجود سے جدہ ہے سفیدی علیدہ ہے کاغذ کا وجود رہدہ ہے تو کہتے ہیں پس در حقیقت دو وجود ہیں دو واقعیت دو وجود ہیں لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سفید کاغذ واحد ہے واحدت کو ملایدہ کرتے ہیں تو کہ یہ سفید کاغذ واحد ہے تو اس مثال میں موجودات عالم میں سے کوئی چیز یہاں پہ علیدہ وجود نہیں رکھتی بلکہ یہ موجود کی صفت ہے وہ کاغذ جو موجود ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ واحد ہے ٹھیک ہے تو اس صفت کا کوئی علیدہ وجود نہیں ہے لہذا کہا جاتا ہے کہ معقولات اولیہ کی اقسام تو ہیں اور وحدت جو معقولات ثانیہ میں سے ہے یہ اس کی اقسام نہیں ہے بلکہ یہ وجود کے احکام میں سے ایک حکم ہے جب کہتے ہیں کاغذ کا وجود کہ کاغذ جو موجود ہے وہ سفید کاغذ جو موجود ہے وہ واحد ہے تو سفید کاغذ کی کا ایک حکم حالت یہ ہے کہ وہ واحد ہے تو پس کاغذ اور سفیدی کا علیدہ وجود ہے لیکن واحدت کا علیدہ وجود نہیں ہے کاغذ سے محصوب سے علیدہ وجود نہیں ہے لہذا کہا جاتا ہے کہ وہ یہ معقولات ثانیہ ہیں یہ پہلا فرق جو سارے فلسفہ نے بیان کیا ہے معقولات اولیہ اور ثانیہ کے معقولات اولیہ ڈریکٹ خارج سے صورتیں لی جاتی ہیں معقولات ثانیہ ڈریکٹ صورتیں نہیں ہوتی بلکہ یہ محصوب کی حالت اور صفت کے طور پر واقع ہوتی ہیں یہ پہلا فرق ہو گیا کہتے ہیں دوسرا فرق دوسرا فرق یہ ہے کہ معقولات اولیہ ابتدا میں مرحلہ حس میں حس میں پائی جاتی ہیں پھر حس کے بعد عالم خیال میں موجود ہوتی ہیں پھر اس کے بعد صورت کلی اور عقلی بنتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح جو مثالیں ہم نے دی ہیں تلخی دارد رانج سوشی غمی کا جو کلی مفہومہ ہے تو کہتے ہیں کہ حافظ کوئی خیال میں اس کی جدی صورت ہوتی ہے اس سے پہلے کوئی حس میں اس کی جدی وہ ذائقہ میں اس کی جدی صورت موجود ہوتی ہے بعد میں ذہن اس پر کام کر کے ایک کلی صورت تشکیل دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو کلی صورت بنتی ہے وہ معقولات سانیہ تو کہتے ہیں معقولات سانیہ حس و خیال میں موجود نہیں ہوتی نہ ہی بطور جزی حس کے راستے سے دین میں وارد ہوتی ہیں جیسے واحدت جو معقول سانیہ اور اس کی حسی اور خیالی صورت نہیں ہے پس معقولات اولیہ جو ہیں وہ حس و خیال کے مرحلہ میں پائے جاتے ہیں معقولات اولیہ حس و خیال سے ہو کر آتے ہیں معقولات سانیہ کے لیے حس و خیال سے ہو کر آنا لازم نہیں ہے بلکہ وہ واحدت جو ہے معقول سانیہ اس کی کوئی حسی اور خیالی صورت نہیں ہے یہ ان کا کیا کہتے ہیں دوسرا میں ان فارق جو فلاسوہ نے بیان کیا ہوتی اب تیسرا فارق جو ان مفاہم معقولات سانیہ اور اولیہ کے درمیان موجود ہیں کہتے ہیں معقولات اولیہ میں وہ فلسفی جہد جو ہے وہ نہیں ہوتی معقولات سانیہ میں وہ جہد وجود رکھتی ہے کیا مطلب یعنی معقولات اولیہ کسی جنس یا نو کے ساتھ خاص ہوتی ہیں دارد انسان کو ہوتا ہے خوشی غمی انسان کو ہوتی ہے مثال تیران لیکن معقولات سانیہ عمومیت رکھتی ہیں وہ کسی جنس اور خاص جنس اور خاص نو کے ساتھ وجود نہیں رکھتی بلکہ معقولات سانیہ فلسفی کا دائرہ بہت وسیعہ اور عمومیت ہے پوری کی پوری کائنات اور حصلی کو شامل ہوتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں واحد وحدت و کسرت علت و معلول اب خدا بھی علت ہے انسان بھی علت ہے مثال دے رہا ہوں تو علت کائنات میں جو بھی ہستی رکھتا ہے چاہے خدا ہو یا خب ما سواللہ سب پہ علت و معلول کا اطلاق ہوتا ہے سب پہ وحدت و کسرت کا اطلاق ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ واحد ہے باقی انسان مثال دے رہا ہوں کسی رہے ہیں فرشتے کسی رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ معقولات سانیہ پوری ہستی کو شامل ہیں کہتے ہیں لہذا اگر معقولات سانیہ موجود نہ ہوں معقولات سانیہ موجود نہ ہوتی تو ہمارے پاس مفاہیم آمومی بھی نہ ہوتے عمومی مفاہیم جو پوری کائنات پہ اصول وہ اصول و قانون جو پوری کائنات کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہ سارے کے سارے معقولات سانیہ ہیں اور معقولات سانیہ مفاہیم نہ ہوں تو ہمارے پاس عمومی مفاہیم میں وجود نہیں رکھتے اور عمومی مفاہیم نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فلسفہ حقیقی بھی نہ ہوتا ہمارے پاس جو فلسفہ کے بنیاد یہ سورہ وہ بھی تشکیل نہ پاتے پھر کوئی بھی علم وجود نہ رکھتا پس ذہن میں پہلے مرلہ میں معقولات اولیہ حاصل ہوتی ہیں دوسرے مرلہ میں معقولات سانیہ معقولات اولیہ کی صفت و حالت کے طور پر ذہن میں پیدا ہوتی ہیں اس وجہ سے انہیں معقولات سانیہ کہا ہے معقولات اولیہ کی صفت تو حالت کے طور پر واقع مثال کے طور پر انسان جو معقولات اولیہ میں سے ہے وہ واحد ہے یا وہ علت ہے تو یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ واحد ہے یا وہ علت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں معقولات اولیہ کی صفت و حالت کے طور پر یہ معقولات سانیہ ذہن میں پیدا ہوتی ہیں اس وجہ سے انہیں معقولات سانیہ کہا بھی کہا ہے کہ پہلے معقولات اولیہ ذہن میں آتی ہیں پھر معقولات سانیہ اگر معقولات سانیہ نہ ہو بنیادی اصول بھی نہیں ہے عمومی قوائد بھی نہیں ہے عمومی قوائد نہ ہو فلسفہ حقیقی بھی نہیں ہے فلسفہ حقیقی نہ ہو علم بھی نہیں ہے پورے کائنات کا انکار ہے تو پس یہاں یہ جو فلاسپا نے اس چپٹر میں اگرچہ بہت زیادہ چینیں بھیان کی ہیں ہم نے خلاصہ کہا دیا کہ معقولات اولیہ اور ثانیہ کیا ہے معقولات اولیہ معقول تقسیم ہوتے ہیں اولیہ اور ثانیہ میں اولیہ چونکہ ڈریکٹ صورتیں ہیں تو لہذا اس کی تقسیم نہیں ہے ثانیہ کی تقسیم ہے ثانیہ میں معقولات ثانیہ منطقی ہوتی ہیں یا فلسفی ہوتی ہیں منطقی کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے فلسفی کا تعلق خارج و حقیقت سے ہوتا ہے تو یہ ان کے درمیان جو فرق تھا مین بنیادی فرق اور کیسے یہ معقولات اولیہ ہوتا ہے اور معقولات اولیہ سے کیسے معقولات ثانیہ اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے بھیان کر دیا ہے اب اس کے بعد انشاءاللہ چپٹر نمبر بارہ جوہر جوہر اور اس کے اوپر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگلی سیشن میں ہم پڑھ لیں گے اب اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں اچھا بہر فاضر صاحب اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ یہ جو معقولات ثانیہ فلسفی ہے اس کا نچوڑی ہوا کہ وہ جو کونسپٹ آف اگزیسٹنس جو ہے جو تصور وجود ہے پھر وہ معقولات ثانیہ یا فلسفی میں آئے گا کیونکہ اس میں جو اکرنس ہو رہی ہے مطلب اگر ہم وہ دیکھیں نا مطلب یہ سبجیکٹ پریڈیکیٹ ریلیشنشپ کے کانٹیکس میں دیکھیں تو جو پریڈیکیٹ ہے آپ کا جیٹ اکرس ٹو تو جیسے آپ نے خود بتایا مطلب میں اس پر کوڑا انگلیش ٹرمز میں کہہ رہا ہوں کہ جو فلسفیکل سیکنڈیری انٹیلیجیبر جن کو ہم کہہ رہے ہیں معقولات ثانیہ فلسفی اس میں اکرنس جو ہوتی ہے وہ وہ مائنڈ میں ہوتی ہے جبکہ کولیفیکیشن جو ہے وہ ایکسٹرنل ورل میں ہوتی ہے تو وہ کونسپٹ آف اگزیسن سے بھی یہی بات اپلائے ہوتی ہے کیونکہ جو کونسپٹ آف اگزیسن کے بات داری بات امنی کر رہا کونسپٹ آف اگزیسن جو ہے پھر وہ معقولات ثانیہ فلسفی میں اس کا شمار ہونا ایسے ہی ہے نا میرا کل ہاں ما یعنی خود وجود معقولات ثانیہ فلسفی میں ہے تصور وجود جو ہے وہ شاید معقولات ثانیہ میں نا ہو تصور وجود نہیں مطلب وہاں جی وہ ایک تو ہے نا ریالیٹی جس میں وہ تشکیق بھی ہے وہ تو نہیں ہوگا لیکن جو کونسپٹ آف اگزیسن ہے وہ معقولات ثانیہ فلسفی ہوگا کیونکہ اس میں جیسے آپ نے خود بتایا کہ اس میں جو کونسپٹ آف اگزیسن کی بات کریں تو اس کی وہ تو ایس سچ خارج میں نہیں ہے لیکن خارج میں کوئی شیعہ ہے جو جس جو جو کوالیفائی ہو رہی ہے اس کونسپٹ سے تو وہ یہ ہو جائے گا نا کیونکہ وہ جو لوجیکل سیکنڈری انٹیلیٹی جس تو آپ نے منطقی کا احسان یا منطقی اس میں تو وہ اکرنس اور کولیفیکشن دونوں ہی مائنڈ میں ہوتی ہے جیسے ہم کہیں کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ بینگ اب اس کا کیا ایک مثال ہو سکتی ہے مین از ای یونیورسل مثال کے طور پر بین تو اس میں مجھے جو سبجیکٹ ہے مین وہ بھی ایک یونیورسل کونسپٹ ہے اور جو پریڈیکیٹ ہے جس جس کے کولیفیکشن ہو رہی ہے یونیورسل اس کی بھی خارج میں ایسا کوئی کسی خاص چیز کے ساتھ اسوسییشن نہیں تو اس میں مطلب اکرنس اور کولیفیکشن دونوں مائنڈ میں ہو رہی ہیں تو یہ لوجیکل سیکنڈری انٹیلیجیبل ہو جائے گا جبکہ جو فیلسوفیکل ہے اس کی ادھر اکرنس جو ہے وہ تو مائنڈ میں ہوتی ہے لیکن کولیفیکشن خارج میں یا کنکریٹلی خارج میں ہوتی ہے یہی بیسیکلی دونوں میں فرق ہے نا فیلسوفیکل اور لوجیکل سیکنڈری انٹیلیجیبل بس یہی تھا کہ وہ جو کونسپٹ آف ایگزیسنز ہے پھر وہ لوجیک فیلسوفیکل سیکنڈری انٹیلیجیبل ٹھیک ہو جیسے ایک اور اس کی اگزمپل ہو سکتی ہے جیسے زید زید is a father مثال کے طور پر اب اس کے اندر جو فادر ہے کونسپٹ فادر کا اس میں جو اکرنس ہو رہی ہے وہ تو مائنڈ میں ہو رہی ہے لیکن جس سورس سے یہ کونسپٹ ایبسٹریکٹ ہو رہا ہے وہ سورس ایکچولی کنکریٹلی خارج میں اجز کرتی ہے جو کہ زیاد ہے تو یہ بھی بیسیکلی دونوں کا فادر جو ہے وہ بھی فیلسوفیکل سیکنڈری انٹیلیجیبل اس سینس میں جو فادرہوٹ کا جو کونسپٹ ٹھیک ہوگی صحیح ٹھیک ہے ب��이 جو ٹھیک ہے ژھیک ہے ژھیک ہے موسیقی